عرب کی سرزمین پہ بی بی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ کی سخاوت کی باتیں ہر خاص وعام کرتا رہتا تھا تو ایک منافق عورت لوگوں سے کہنے لگی کہ میں تو نہیں مانتی کہ بنت رسول اللہ کے پاس کوئی موجزہ یا دولت ہے اگر ہوتی تو وہ اتنی سادگی میں کیوں رہتی بس اس بات کو جاننے کے لیے جیسے ہی وہ عورت بی بی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ کے گھر پہنچی آپ نے اس عورت کو دیکھا گھر کے اندر بلایا تو وہ عورت کہنے لگی اے بنت رسول اللہ آپ کی سخاوت کے چرچے ہر خاص وعام کے قصیدے بنے ہوئے ہیں آج میں بھی چاہوں گی کہ آپ مجھے کچھ عطا کریں بی بی سیدہ نے فرمایا اللہ نے ہر انسان کو وہ عطا کیا جو اس کے لیے بہتر ہے دیکھ جو نعمتیں اللہ نے تجھے جسم کی صورت میں عطا کی ہیں ان کے سامنے اس دنیاوی دولت کی کوئی اوقات نہیں وہ ہس ہس کے کہنے لگی اے بنت رسول اللہ میں آپ کے گھر اس لیے آئی ہوں تاکہ دیکھ سکوں کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے کہ آپ ایسا کر سکتی ہیں بی بی سیدہ مسکرا کے دیکھ ہی رہی تھی تو وہ عورت کہنے لگی اگر آپ نے ایسا کر دیا تو میں مانوں گی کہ آپ کا بابا اللہ کا رسول ہے اور آپ کا خاندان سچا ہے بی بی سیدہ نے فرمایا جہاں میرا مسلح رکھا ہے اس کو ہٹا کی دیکھ تیری مراد پری ہو جائے گی وہ جیسے ہی جناب سیدہ کے حجرے میں پہنچی اور بی بی پاک کے مسلح کو ہٹایا ہی تھا کہ وہاں سے ایک خزانہ نمودار ہوا ہیرے لال جواہرات اس عورت کو نظر آنے لگی وہ جیسے ہی وہ جواہرات نکالتی رہی وہ خزانہ ویسے کا ویسا ہی رہا بس اب جو بی بی سیدہ کے سامنے وہ عورت آئے تو آپ مسکرہ کے دیکھنے لگیں اور وہ عورت حیرت سے پوچھنے لگیں آپ کون ہیں آپ کے کپڑی جگہ جگہ سے پٹے ہوئے ہیں لیکن آپ تو اتنے بڑی خزانے کی مالک ہیں میں نے تو یہ سوچا تھا کہ آپ کے پاس دنیا بھی دولت نہیں تب ہی آپ سادگی سے رہتی ہیں بی بی سیدہ فرمانے لگیں اے عورت اللہ نے اس دنیا کے تمام خزانے ہم اہل بیت کے قدموں میں رکھ دیے اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم سادگی میں رہیں تاکہ کسی بھی انسان کو سادگی اختیار کرتے وقت شرمندگی نہ ہو یہ دنیا بھی دولت تو آخرت میں سخت ترین حساب کا میاد ٹھہرے گی جیسے ہی اس عورت نے آپ کا اخلاق اور آپ کا یہ موجزہ دیکھا تو وہ قدموں پہ گر گئی اور کہنے لگی اے بنت رسول اللہ مجھے معاف کیجے گا میں تسلیم کرتی ہوں کہ آپ کا بابا اللہ کا رسول ہے میں تسلیم کرتی ہوں کہ آپ اور آپ کا گھر اللہ کے قریب ہے اور آج سے میں بھی مسلمان بنتی ہوں سلام ہو بی بی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ کی سخاوت پر جس کو کفار بھی دیکھ کے مسلمان ہو جاتے تھے جس کو کفار بھی دیکھ کے مسلمان ہو جاتے تھے مسلمان بنتی ہوں مجھے 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 م